یہ کر رہا تھا کہ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ پتر مجھ پر درودو سلام پڑھ رہا ہے میرے نبی کو اپنے تو جانتے ہیں بیگانے بھی جانتے ہیں آپ یاد کیجئے کہ ابو چہل جب آیا تھا ہاتھ میں کیا لائیا تھا کنکڑیاں کنکڑیاں پتر لا کے سوال کر رہا ہے کہ اے محمد جو نبی ہوتا ہے اس کو علم غیب ہوتا ہے اگر آپ نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے کنکڑی والے آقا نے دیکھا اور اس سے کہا کہ میں بتا دوں جب وہ تیرے ہاتھ والی چیز بتا دے کہ میں کون ربحان اللہ ربحان اللہ جندہ حضار دھکے ہوئے ہیں نارے نہ لگوئے تھکوں گو اور مت تھکاؤ آقا آقا نے جو بات کی ہے اس پر توجہ کرے کہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ والی چیز بتائے کہ میں کیا ہوں اب ابو چہل کو تو بتا تھا میرے ہاتھ میں ہے کنکڑ میرے ہاتھ میں ہے پتھر یہ پتھر کہاں بولیں گے ان میں نہ روح ہے نہ سبان ہے نہ آنکھ ہے نہ دل ہے نہ جگر ہے نہ پھے پڑے ہیں نہ گردے ہیں کچھ بھی نہیں پھر یہ کیسے بول سکتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے بتا دے کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ آپ کا بتائے میرے محبوب نے اس کی انگھاتوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا اے پتھریوں اس کو بتا دو کہ میں کون اب پتھروں سے آواز آنے لگی حاضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگ کیا ہو رہا ہے پتھریاں درود پڑ رہی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ میرے دوستوں مجھے بتاؤ تو سہی میرا نبی ہمارے درود پڑنے کا مہتاج نہیں ہے اگر ہم درود پڑتے ہیں تو ہم حقیقت میں حقیقت میں اپنی قسمت کو سمارتے ہیں کسی اہلِ بیت میں کسی سید نے پوچھا کہ ہماری کیا اوقات ہے میں کہا کہا اے اللہ کے نبی کی آل آپ کی بہت بڑی اوقات ہیں ہماری اقیدت ہے اپنی طرف چاہے کوئی آپ کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا چاہے کوئی آپ کی اقیدت رکھتا ہے چاہے نہیں رکھتا وہ مجبور ہو جاتا ہے چاہے پتہ یاد میں بیٹھتا ہے اور یہی پڑتا ہے کہ اللہمہ صلی علیہ محمد وعلیہ آلِ محمد کہ یا اللہ سلامتی بھیج محمد پر سلامتی بھیج محمد کی آل پر میں نے کہا چاہے آپ کا منکر بھی ہو اس کو نماز میں یہ دعا کرنی پڑتی ہے یا اللہ نبی پر بھی سلامتی بھیج نبی کی آل پر بھی سلامتی بھیج اور میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی میری سلامتی کی دعا کرتا ہے تو میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں حد تو یہ ہے کملی والے نے فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ سلام کرے سلام کرے سلام کرے السلام علیکم ورحمت اللہ اور دوسرے مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ والیکم سلام کہیں میرے محبوب فرماتے ہیں پھر ایسے کرو کہ جب بھی کسی کے گھر جاؤ دروازہ کٹ کٹاؤ اور پہلے بولو السلام علیکم صحابی نے ارس کیا یاسو للا اگر کوئی گھر میں موجود نہ ہو تو پھر کیا کروں پھر میرے محبوب نے فرمایا پھر تم مجھ پر درود پڑھو مجھ پر سلام پڑھو آقا کیا آپ سن لوگے میرے محبوب نے فرمایا میں جواب بھی دوں گا سن بھی لوں تو وہ جو ہے یا نہیں ہے اب زمانہ بدلتا جا رہا ہے کوئی بن گئے بارود والے کوئی بن گئے درود والے کتنی ٹھنڈی سبحان اللہ میں نے اس دن بھی سردار صاحب کو مبارک بات دی کہ آپ کے خطے پر اللہ کا کرم ہے کہ یہ امن کا خطہ ہے اور یہ سارا کریڈٹ سارا عزاز آپ کے سر جاتا ہے کیونکہ آپ نبی کے درود پڑھنے والے ہو سردار نے پورا سردار سے میں چینل بنایا ہے کہ بھئی نبی پر کروڑوں عربوں کی تعداد میں دوست و سلام پڑھا کرو اور چاند ترود ہوتا ہے وہاں بارود نہیں چلتا وہاں اللہ کی رحمتوں کو نظر کسی نے مجھ سے پوچھا میں آ رہا تھا اکسرام آمباد سے ائرپورٹ پہ جنڈلمن داری دیکھی نا امامہ دیکھا کہتے جنڈلمن آپ کون سے فقہ کے مولویوں میں سے ہو میں نے کہا یار میں مولوی شوالوی نہیں میں ایک فقیر سا بندہ ہوں سبحان اللہ تو بتاؤ کہ آپ کون سے ہو میں نے کہا کون سے کا کیا مطلب ہے سبحان اللہ آپ درود والے ہو شاہ سب گبلہ یا بارود والے ہو سبحان اللہ میں نے کہا دیکھو پہلے تو ہم آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ نبی پر درود پڑھا کرو اور یہ جو امن والے ہیں یہ صوفیہ ہیں بزرگان دین ہیں یہ امن کا درست دینے والے ہیں اولیاء اللہ محبت کا درست دینے والے ہیں یہ دم والے ہیں یہ بم والے نہیں ہیں یہ درود والے ہیں یہ بارود والے نہیں ہیں اس وقت تو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی اور جب بلسٹنگ شروع ہو گئی پھر فرق کا پتہ چل گیا کہ دم والا کون ہے بم والا کون ہے درود والا کون ہے بارود والا کون ہے تو میں نے کہا جناب تمہیں مبارک ہو کہ میں درود والوں میں سے اب بات ہے درود کی مجھے ابھی ایک مشکبری سردار صاحب نے دی کہ گلاب کے پھول کی طرح رنگ ہے ان کی گاڑی کا جو ان کو ابھی انہوں نے لی ہے اب وہ گاڑی پڑی خوبصورت ہے اور پاکستان میں پہلی گاڑی آئی ہے اس کا کلر گلاب کے پھول کی طرح ہے اور گلاب کے پھول سے مجھے دو بات ایجاد آ گئیں ایک بات تو یہ ہے کہ میرے کملی والے آقا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں ایک اتنے مصروف رہے کچھ کھایا نہیں ہے کچھ پیا نہیں ہے اور جتنا راشن ہے ختم ہو چکا ہے پتھر بندے ہوئے ہیں صحابہ بھی نڈھان ہیں اور سوکھی روٹیاں اٹھا کے جب لے کر پانی میں بھگو کے وہ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک ایک مکھی جس کو شیعت کہتے ہیں آئی اور میرے کملی والے آقا کے کانوں میں دھن بھنائی میرے محبوب نے صحابہ کی طرف رخ موڑا کہا صحابہ تمہیں پتا ہے یہ مکھی کیا بول رہے ہیں سبحان اللہ کون جانتا ہے کہ مکھی مجھے آپ بتائیں آپ میں سے کوئی مکھی کی آواز سنسکتا ہے سمجھ سکتا ہے نہیں لیکن صحابہ نے عرض کیا واللہ ہو عالم ورسولہو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے یا رسول اللہ آپ بتا دیں میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ مکھی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی عاشق ہوں میں آپ کی دیوانی ہوں میں آپ کی پروانی ہوں میں آپ کی مستانی ہوں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ آپ خوشک روٹیاں کھائیں آقا فیلان جگہ پر ہماری مکھیوں کا چھتا لگا ہوا ہے وہاں شہد موجود ہے ایک صحابی کو بھیجیں وہ مکھیاں خود بخود ہٹ جائیں گی شہد نکال کر لے آئیں آپ بھی تناول فرمائیں مکھی اور کتنے صحابہ ہیں وہ بھی تناول فرمائیں گے کملی والے آقا نے فرمایا فیلان جگہ پر جاؤ وہاں پر آپ کو شہد ملے گی شہد لے کر آگے شہد کو آپ کہتے ہو مکھی مکھی لبدو وہ مکھی لے کر آئے صحابہ آقا نے بھی تناول فرمائی پھر مکھی کو بلایا کم حیاء ادھر آ جاؤ قریب آ جاؤ تان آ جاؤ جب آ گئی میرے کملی والے محبوب نے فرمایا کہ مکھی بڑی میٹھی تھی اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ تُو پھولوں کا رس چوستی ہے اور رس تو کڑوہ ہوتا ہے اور اس کڑوے رس میں سے یہ میٹھی کیسے بنتی ہے اس نے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے عرض کیا کہ یارسول لنا یہ بات صحیح ہے کہ تمام پھولوں کے رس کڑوے ہوتے ہیں جب میں کڑوہ رس چوز کر آپ پر درود بھیجتی ہوں تو وہ میٹھا شہد بن جاتا ہے اور اسی پھول سے یاد آ گیا میرے کملی والے محبوب نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ پھول جو گلاب کا پھول ہے یہ ایک عرسین پھول ہے اور یہ ایک گفت پھول ہے محبت کی نشانی ہے پیار کی نشانی ہے تو پیار کرنے والے یہ پھول ایک دوسرے میں جب ایک دوسرے میں تقسیم کرتے ہیں تو محبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو بندہ بھی یہ پھول گلاب کا سنگ کر یا رسول اللہ آپ پر ایک مرتبہ دروت پاک پڑتا ہے خالقِ کائنات ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس فرشتے کے ستر جسم ہیں اور پھر اس فرشتے کے ایک ایک فرشتے کے ستر سر ہیں ہر ہر سر میں ستر ستر زبانے ہیں اور وہ اُت زبانوں سے یا رسول اللہ آپ پر دروت و سلام پڑتا رہتا ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا شب اور راز وہ آپ پر دروت پڑتا ہے جو خلاق کے پھول کو سن کر آپ پر دروت پڑے گا وہ اُفرشتہ پیدا ہوگا اور وہ دروت پڑے گا اور دعا اس امتی کے لئے کرتا رہے گا بروچ بھی نشتیاں چھے سردار صاحبی بروچ ہے بروچ دبیاں باز بروچ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر تو وقت کے واقعی بروچ ہے تو سہ وار گش یا رسول اللہ یہ چاہے بلوچ ہو چاہے سندھی ہو چاہے جاموٹ ہو چاہے پنجابی ہو چاہے پتھان ہو چاہے جس بھی نسل سے تلک رکھنے والا ہو اس کا ایمان تب کمل ہوتا ہے جب کملی والے آقا پر درود و سلام گلتا ہے اور یا رسول اللہ کی ستائیں بلند کرتا ہے حضور کے ساتھ محبت رکھتا ہے آپ کا یہ علاقہ امرقہ کہبارہ کیوں بنا نبی کے میلاد ہو رہے ہیں نبی کے عزمت کے طرح نے گائے جا رہے ہیں اردہ گرد جس طرف بھی دیکھتے ہیں یا رسول اللہ کی ستائیں بلند ہوتی ہیں اور پھر یہی تو سب سے بڑی نعمت ہے رب العالمین رزق میں اضافہ فرماتا ہے جو نبی پر درود پڑتا ہے بس آخری بات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں ایک شخص تھا یک بمردم استضاء حکمانوں ہوئے ہو غریب تھی ہو کنگال تھی ہو حد کون زیادہ کنگال غربت میں نٹھال تھی ہو مجبور حال تھی ہو کرزو کھڑن شروع کی دوہ ہزار اشرفین جو مقروض تھی ہو جس نے اس سے کرزہ لینا تھا اس نے تنگ کرنا شروع گیا آدھا مجب پیسہ موٹا ترہ چھپیسہ مئیش گتہ پیسہ نیمنا واپس نکھنا گئے چھپ بچائیں نرازت نہیں تو اس نے کہا بابا مہ غریبا تھاندہ پیسہ گروں تھرہ دیوں لیکن پیسے تھے نہیں پریشان ہو گیا اور آخر کار اس نے جس نے پیسے لینے تھے وہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا کہتے قاضی صاحب بنا شخص نے میرے پیسے لینے دے لیا قاضی نے بلایا کہا بھئی تمہیں قید کرتے ہیں بتاؤ پیسے دھوگے نہیں دھوگے سائن دھنگا لیکن میرے پاس نہیں ہے کہا میں تمہیں ایک مہینے کی مولت دیتا ہوں پیسے ایک مہینے کے اندر اندر پیدا کر کے دو ورنہ تمہیں گرفتار کیا جائے گا کہتے ٹھیک ہے تلاش کرتا ہوں ابھی روتا ہوا نکلا باہر آیا راستے میں چوراہے پہ کوئی سبیل نہیں تھی ایک اللہ والا مل گیا کون ملا اللہ والا مل گیا اور یہ جو اللہ والے ہونا بڑے کام کی چیز ہوتے ہیں ان کے جو نسخیں ہوتے ہیں وہ زندگی کو سمار دیتے ہیں زندگی کو سمار دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے والد ماجد رخصت کر رہے تھے حضرت یاکوب کہ آپ جائیں اور انہوں نے ایک چوہا ان کو پہنایا تھا وہ چوہا ان کو پڑا تھا اور پہنانے سے فٹ ہو گیا پھر وسیعت کیا کہ بیٹا تجھے پتا ہے کہ اس ہاتھ پہ یہ پانچ انگلیاں کیوں ہیں عرض کی نہیں بابا فرمایا اس کے اندر چودہ چھوڑ کیوں ہیں کہ نہیں بابا پتا نہیں ہے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آخر زمان نبی آئے گا انبیاء کا تاجدار آئے گا جس کے سر پہ سہرہ ہوگا ختم نبوت کا اس کے اوپر ایک چادر پڑے گی جو کہ پنجتن پاک کے ٹولے کی چادر اس پنجتن پاک کی حصفت سے یہ ہاتھ کی انگلیاں پانچ ہیں اور ان کی حال میں سے چودہ معصوم آئیں گے یہ چودہ معصوم ہو کے جوڑ ہے جب تیرے اوپر کوئی مشکل کا وقت آ جائے رب کائنات کی بارگاہ میں آج کر دینا یا رب سلچلال پنجتن پاک کے سکتے ہیں میرا پیڑا تار پنجتن پاک کے تفیل میری مشکل آسان کر دو تو آج یہ کر رہا تھا دوستانِ زیوکار دیکھئے کہ وہ بندہ جو مصطفیٰ قریم کا غلام ہے اور اس کو ایک درویش مل گیا اس درویش نے کہا بھئی کام یہ ہے تم پیسے نہیں ہے نسائی کا توانا کاروبار نسائی کمی نہ ہیں بنیان تو بننے ایم پی ایم ای نیز سینیٹرز منیسٹرز کے درخواستان دیا تو نوکری بھی کون تھی لپے فنڈ بھی نہ تو لپے جا کیا اس نے کہا میں ایک نسخہ بتاتا ہوں جو سب نسخوں کا استاد ہیں گھر جاؤ رات کو پاک صاف کپڑے پینو غضو کرو خوشبو لگاؤ اور بیٹھ کر درود پڑھنا شروع کرو ساری رات درود پاک پر اب ہم ہاتھ درود پڑھ دو رہا ہم پیسہ گیا ہوئی تھا وہ سبب الاسفاب سبب پیدا کر دے گا اب وہ درود پڑھنے لگا ایک دن گزرا دو گزرا تین گزرا بات کو ختم کرتے ہیں ستائیس دن گزر گئے ستائیس دن تک وہ صرف سرکار پر درود پڑھتا رہا اور وہ جو مالک جس نے پیسے لینے ہے وہ اس کی جانچ میں رہا کہ یہ جاتا کدھر ہے بھئی یہ تو گھر سے ہی باہر نہیں نکل رہا ستائیس دن رات قسمت جاں گی کملی والے محبوب کی زیارت میں سیدھ ہو سرکار نے فرمایا بیٹا اتنی شدت سے مجھ پر درود پڑھ رہے ہو خیر تو ہے قسم کر رہا ہے قاضی مجھے گرفتار کرے گا میرے محبوب نے فرمایا جاؤ بادشاہ کو کہو کہ محبوب نے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ اس کو پتین ہزار درہم دے دو اور اس کا کرزہ اتار دو میں تمہاری شفاعت کا ذمہ دار ہوں رات گزر گئی صبح ہوئی اس نے سوچا مانویں تم بادشاہ نے بادشاہ چوندو ہاؤ تو وہ مطبرا تو کہ نبی جو دیدار کیے تھے چاہ نشانی آچھا سب ہوتا صبح ہوئی نہیں گیا اگلی رات آئی اٹھائی اس کی پھر آقا کا دیدار نصیب ہو سکر فرماتے ہیں نہیں گئے نہیں یا رسول اللہ وہ تو پوچھے گا نا کہ کس خوشی میں تجھے پیسے دوں کیا ثبوت ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کو کہو کہ تم جو مجھ پر درود پڑھتے ہو وہ درود میں سنتا ہوں مجھ تک پہنچتا ہے اب دیکھئے میں نے پوری تقریر میں درود سے باہر بات نہیں کی کوئی اور موضوع نہیں لیا موضوع یہی ہے اب دیکھئے آگے صبح ہوئی اس نے کہا درود تو سب پڑھنا ہے مہم بادشاہ کے چونم تو درود پڑھنا چونم موسلم آتا ہے درود تو پڑھنا کوئی ثبوت پھر بھی نہیں گیا 29 ہو گیا کملی والے آقا کی زیادت نصیب ہو میرے آقا نے فرمایا بھی نہیں گئے آقا وہ تو پوچھے گا کہ بھئی کوئی ثبوت درود تو ہر مسلمان پڑھتا ہے میرے محبوب نے فرمایا ہاں اب ایسے کرنا اس کو کہنا کہ بادشاہ سلامت جب تم رات کو اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہو اور جب تنہائی میں خلوت میں چلے جاتے ہو مسلے پہ بیٹھتے ہو مجھ پر پانچ ہزار تفاہ درود پڑھتے ہو وہ درود میں کملی والا محبوب خود سنتا ہوں اور اس درود کے ست کے میں نے میں نے تیری تومہ کو بھی قبول کروا لیا ہے اور جنت میں بھی تم میرے ساتھ سلے گا اور آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کے علاقے کے سردار سب اور بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ بھی جب قربت میں تنہائی میں ہوتے ہیں